موسیقی ناک نہ کٹوائیں وہ کیا کر رہا ہے وہ مائنڈ دے رہا ہے اس کو وہ کیا دے رہا ہے مائنڈ دے رہا ہے یہ جو مائنڈ کو مائنڈ دینا ہے یہ بڑے لوگوں میں ہوتا ہے وہ اپنے مائنڈ کو لگام ڈالتے ہیں وہ اپنے مائنڈ کو سمت دیتے ہیں وہ اپنے مائنڈ کا مائنڈ بناتے ہیں کیسے جی اس کانشیس کے ذریعے اب آتے ہیں وہ سٹیپس کے ہیں اس نے کہا جی پانچ سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ کیا ہے تب حرکت میں آتا ہے جب اس کو کو گول ملا ہوتا ہے اینک والا جن میں ڈائلوگ بولوں گا تو سمجھ آ جائے گا وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں کہتا ہے مجھے کام اب ہمارے دماغ کے ساتھ کیا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں کہتا ہے سر میری کیریر پلاننگ کر دیں کوئی مجھے رستاز بتائیں گائیڈنس میں سر کبھی میرا دل کرتا ہے میں انجینئر بن جاؤ تو بیٹا پھر بن جاؤ نہیں سر وہ میری فیانسی کہتی تم ڈاکٹر بن جاؤ پہلے میں ادھر چلا دو گے تو پھر سر کل خواب میں نانو آگئی تھی انہوں نے کہا نہیں تو بیٹا پائلٹ بن جاؤ تو پھر بیٹے وہ بن جاؤ کہتا نہیں سر وہ تو ہے لیکن حالات اچھے نہیں جواز بہت تیجی سے اٹھتا ہے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے پتہ لگا کنفیوز نہیں بات سمجھ میں میں بتا رہا ہوں آپ کسی ایک فیلڈ میں کمال بن جائیں اپنی فیلڈ کے سارے کمال آپ کے دوستوں ہوں گے میں نے پہلے کہا پاک کمال بھی تو میہ کمال بھی آپ کمال تو ہو نا کسی ایک فیلڈ ہم ہر فیلڈ میں دورے ہیں سپیسیفک گول اگر آپ کو اپریٹ آپ کو سپیسیفک گول اگر آپ کو سپیسیفک گول کلیر کٹ کریز ایک چیز ایسی جو دماغ میں ہے کچھ ہو جائے باہر کی دنیا کچھ بھی ہے اندر وہ چل رہا ہے باہر دنیا کے رئے بکواس ہے یہ ہے وہ آپ کے پتہ ہے میرا جنڈہ ہے بات نہیں سمجھے یہ فرض کریں میں آپ کو کہوں یہ بزار سے آپ نے انڈے لے کیا آنے انڈے بزار میں جھولے چل رہے ہیں سب کچھ آ رہا ہے اگر آپ کو اپریٹی سٹور پر جاؤ گے جہاں پر انڈے انڈے لے کر واپس آ جاؤ گے میں آپ کو کہوں گا وہاں کیا کرتا آپ کو کوئی ڈیم کیوں مجھے نہیں پتا مجھے پتا تھا میں نے لینا کیا ہے اس دنیا بزار ہے اس میں سے چاہیے کیا ڈیسائٹ کر لو ہمارا مسئلہ ہے یہ ہمیں پتہ نہیں لگتا تعلیم ہمیں کچھ بتاتی ہے اببا جی کچھ کہتے ہیں اپنی سیلف ایکچولیزیشن ہوتی نہیں ہے دیکھو نا آواز ہے نا میں نے سنا ادھر سے اببا نے کہا کہا اممہ نے کہا کہا میری تھیوری کیا ہے اپنے اندر کو سنو اس کو ہم سنتے نہیں اس کو کہتے ہیں سو جا بیٹا سو جا آواز آتی ہے میں یہ نہیں ہوں جو تم کہہ رہے ہو کہتا ہے نہیں 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 ابھی دیکھو نا دنیا میں ٹرینڈ کس چیز کر ہم ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں اور کسی قابل نہیں رہتے ہیں اس کا رول یہ ہے پہلے ڈیسائٹ کر لو کہ آپ نے بننا کیا ہے میں کہتا ہوں زمین پہ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے نگاہ آسمان پہ ہونی چاہیے ڈیسائٹ کرنا چاہیے یار مجھے یہاں پہنچنا ہے سوچیں من سے ذرا آپ کی دعائیں بدلتی رہتی ہیں یار جس بندے کی ہر سال کی دعائی بدل جاتی ہے اس کی پوری کیسے ہوگی اوپر کائنات کا رب بیٹھا ہوئے نا ایک دن دعائی کہندہ یا اللہ منو انجینئر بنا دے اگلے سال دعائی کہندہ یا اللہ ویائی کر آ دے انہوں ساری دعائی میں یار مطلب ہے انہوں پتا کوئی نہیں ہے میں انہوں پیار بڑا ستر ماما مالا پیار ہے پھر وہ کرے گا جڑا چنگا ہے ٹھیک ہے کی نہیں وہ کوئی مناسب جا ہے گزارا جا ہے کام دے دے گا چلائی جا تہنتے پتا ہے کوئی نہیں تنو چاہیدہ کی ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی ہے کائنات آپ کو جواب تب دیتی ہے قوانین قدرت جب آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز آپ نے ڈیسائیڈ شارو خان کی مووی تھی اس کا ڈائیلوگ تھا میں نے تجھے اتنی شدت سے پانے کی خواہش کی ہے کہ ہر ایک ذرے نے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے قرآن کہتا ہے انسان کو سورہ نجم نجھتا ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے کوشش چھوٹا ورڈ ہے کوشش بڑا چھوٹی ڈگری ہے صحیح صحیح is a word کوشش اس انگلیش اگر کریں کیا ہے سٹرگل سٹرگل کوئی چیز نہیں ہوتی کوشش نہیں قرآن کہتا ہے سٹرائیو کرتا ہے سٹرائیو کیا ہے اپنا آپ کسی ایک چیز پر لگا دینے والا بندہ کہیں پہنچ جاتا ہے یہ رول نمبر ون ہے جی بتائیں سارا قرآن میں ہے ایکسپیرنٹ نہیں سی طرح ہمیں کیا گیا ہمیں کیا گیا اگر ہوں اٹھا ایسے ہی لئے نماز ٹوٹ جائے گی ٹھیک جی ہمیں ساری یہ چیزیں بتا دی گئیں جو سپیرٹ تھی مسلمان اور مہنتی نہ ہو کیسا مسلمان ہے مسلمان اور غیر ذمہ دار ہو کیسا مسلمان ہے مسلمان ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہ کرتا ہو کیسا مسلمان ہے ہمیں یہ کسی نے بتائی نہیں یہ بھی اسلام ہے بھائی تو تخت شعور کو اپریٹ کرنے کے لئے پہلی چیز کیا ہے ایک چیز رول امیٹو اس نے کہا یہ سب کے سب انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ سب کے سب آٹو سوڈیشن کرتے اس نے جو ورڈ بولانا پہلے وہ بولانا پہلے اردو کر دوں گا سمجھا دیں آٹو سوڈیشن آٹو سوڈیشن کو انگلیش میں اس کے قریب قریب کوئی اور ورڈ ہے تو اس کو ایفرمیشن کہتے ہیں ایفرمیشن ایفرمیشن کا ترجمہ کیا ہے ایک خود کلامی ہے جو ہر وقت کر رہے ہیں آپ لیکچر سننے ہیں آپ کو پتہ دو کمیونکیشن ہو رہی ہیں ایک میں آپ سے کر رہا ہوں آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں میں تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا کام ہے وہ جو آپ کے مائنڈ میں ہر وقت چلتا ہے کل ایمرسن کا جملہ بولا تھا کیا ویکلی کلاس جو کر وہ بچہ ہے تو بولیں آپ وہی بنتے ہیں جو پورا دن سوچتے رہتے ہیں ایمرسن کا جملہ پہلا کام کیا تھا سپیسیفک گول وہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ کسی چیز کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کبھی آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا میرا question ہے بڑی دنیا نہیں سمجھا پاتی ہم سب کو سمجھا لیتے ہیں کہنے ہم میں سمجھایا اپنے آپ کو سمجھانے کا ملتب کیا ہے آپ کبھی اپنے ساتھ بات چیت کر کے دیکھیں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں تو بندہ پتر بننا ہے کہ نہیں ہاں ہاں صحیح بات کبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کی کھری جاندہ پہ کتھوں آئے تھے کتھے جاندہ پہ نہیں کہنے سمجھے یہ بندہ اپنے آپ سے جو آپ کی خود کلامی ہے consciously unconsciously وہ بڑی important ہے اب جملہ سنیے گا یہ کس کا جملہ ہے انٹونی روبنز کی کتاب Awakened the Giant میں جملہ لکھا وہ کہہ دی quality of your communication is directly proportional to the future جتنی میار کی باتیں آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں اتنی میار کا future آپ کا پڑھا ہوا آگے ہماری اپنے ساتھ جو بات چیت ہے ہمارا خیال اتنا لگڑ بگڑوں والا خیال ہوتا ہے ایک word ہے حسن خیال خیال بھی کتا خوبصورت ہوتا ہے خیال کی خوبصورت ہے خیال کی میار وہ کہتا ہے جب بھی آپ کے پاس اٹو سیٹیشن ہے یہ affirmations ہیں اب affirmations کیا ہونے چاہیے میں کر سکتا ہوں یہ کتنی بڑی affirmation ہے میں آپ کو ایک اپنی affirmation بتاتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے بچپن سے اندر سے گھونی کہ یار بندے کو زندگی میں کچھ کر کے جانا چاہیے affirmation ہے یہ یہ بار بار آ جاتی ہے خود بہ خود آ جاتی ہے ایک اور affirmation ہے میرے اندر بہت چلتی ہے وہ ختم ہو جانا ہے نارمل ہے ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے اسے کہتے ہیں موت کو یاد رکھنا ہے اس زندگی سے جانا ہے یہ بہت بڑی affirmation ہے اس لئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ موت کو یاد رکھنا چاہیے یہ وہ affirmation ہے آپ ذرا سمجھے دین کو اس آنگل سے ذرا سمجھئے گا psychology کے paradigm سے کبھی سمجھے دین نہیں بندے کو اپنے goals targets کو اپنے اندر دھوراتے رہنا چاہیے affirmations affirmations the third thing اس نے کہا subconscious کا بھی ایک fuel ہے word ہے fuel اس کے fuel کا نام ہے کہتے ہیں جب آپ جذباتی ہوتے ہیں تو جذبات میں آپ کا subconscious active ہو جاتے ہیں جذباتی حد تک سوچیں کہتا ہے یہ rational ہے پرانے میرے شگردوں میں سے یاد آجائے conscious کیا ہوتا ہے rational یہ کیا ہوتا ہے irrational ہے یہ جذباتی ہوتا ہے آپ جذباتی حد تک سوچیں جذبات تاری کریں جب بھی جذبات کے ساتھ اپنے goals کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا آپ کا subconscious کیا ہو جائے گا active ہو جائے گا fourth چیز لکھ لیچے گا is visualization visualization کی ترجمہ کیا ہوگا visualization کا مطلب ہے as if تصورات میں وہاں پہنچا ہوا محسوس کرنا اپنی زندگی کی اس achievement کو پہلے سے محسوس کرنا as if ہو چکا ہے جیسے اگر آپ کے کان باہر والے نہیں آپ کی آنکھیں باہر والی نہیں آپ کے اندر تخیل کی دنیا میں وہ ہوتا رہتا ہے واقعہ تو وہ ہو جائے گا اس پہ بقاعدہ امریکہ میں research محدود ہیں کس چیز پہ انہوں نے practice کروای آنکھیں بند کر کے boxing کی practice کروای آنکھیں بند کر کے tennis کی practice کروای آنکھیں بند کر کے cricket کی انہوں نے دیکھا جس کی mental rehearsal زیادہ ہے وہ physical rehearsal سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے with combination physical rehearsal اپنی جگہہ ہے میں but the mentor rehearsal کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہر وقت وہ چل رہا ہے کہ میں نے آپ ہیں سب میں لیکن اصل میں آپ کہیں ہو رہے ہیں آپ اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ as a principle کتاب کے اندر موجود ہے پانچمی چیز لکھتے جیگہ دیفیل is persistence and repetition یعنی اپنے اندر وہ چلاتے رہے نا بار بار repeat کرتے رہے نا ایک کام کو بار بار بہتر کرتے رہے نا improve کرتے رہے نا اسے آپ کہہ لیں practice 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 میرے کلیکچر بھی اس practice practice آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں جو مرضی چل رہا ہے خیر ہے اندر کی دنیا میں وہی چلنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوتا ہمیں ہمارے اندر کی دنیا کی بڑی موٹی موٹی تارے اندر کی باہر کی دنیا کے سے جوڑی ہوتی ہیں کہنے لیے انہیں میں نے کوری پائی ہے اس میں میرا موڈ آف ہو گیا کہنے لیے پانی ٹھنڈا نہیں سی میرا مو لانوں دل نہیں کر رہے نمک تیز ہو گیا اہلا مطلب ہے ساریاں تارہ باہر نے تاری میں کہتا ہوں بڑی دنیا ایسی ہے جن کا ریمونٹ کنٹرول دنیا کے ہاتھ میں ہوتا ہے بندہ خود جی رہا ہے اور لائف اس کی کون چلا رہا ہے آپ کے موٹس پہ اگر دوسرے ہر وقت اثر انداز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا لوکس آف کنٹرول ٹھیک نہیں ہے موڈی ہونا اچھی بات ہے کیا بڑی 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 بات ہے ایفی وڈیپینڈنٹ ہونیور موڈز تو موڈز تو بڑے بڑے اچھے دنوں میں کام نہیں کرنے دیں گے میں آپ کو چھوٹی سی میسال داتا ہوں شام کو میں لیکچر دینے آیا ہوں میرا موڈی نہیں تھا میرا کوئی موڈ نہیں تھا سیریسی اس کے باوجود اتنا اچھا لیکچر کیوں ہو گیا اگر ہو گیا اچھا بیکاوز اوپ مائی پریکٹس بیکاوز اوپ مائی سیلف کنٹرول بیکاوز اوپ مائی ویل پاور کہ یار نہیں بھی دل کر رہا تو آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا لوکس آف کنٹرول ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جی ادھروائز کیا ہوتا ہے کہنے جی ہج موڈ نہیں ہے لو جی اپنی جگہ بندہ پہ جو مضبوط بندہ وہ ہے جس کا موڈ نہیں بھی ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو موڈز پہ چلنے والا بندہ سولہ موڈ ہے بندے کے اور ایسے ایسے رومنٹک موڈز ہیں بیڑا گھر کر دیتے ہیں موڈوں پہ چلیں گے تو پھر کام نہیں چلیں گے کمال یہ اپنے موڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ لی ہے you have a self-control the power of self-control سکندر اعظم چلا گیا فتح کر کے دنیا کو اس کے پاس دیو جانس قلبی کے پاس اس نے کہا it's a short time بہت آسان کام کیا ہے تم نے اس نے کہا کیسا درویش ہے تو بے فکوف درویش لگ رہا ہے اس نے کہا کیوں اس نے کہا یہ کوئی کام کیا تو نے دنیا فتح کر لی اس نے کہا جی کیوں یہ مشکل کام نہیں تھا اس نے کہا ایک اور مشکل کام تھا اسے وہ کیا اس نے کہا خود کو کنٹرول کرنا خود کو فتح کرنا خود کو فتح کا مطلب یہ ہے کہ ضبط نفس you have a control آپ اپنے غصے کو کیسے سمالتے ہیں آپ اپنے خواہش کو کیسے سمالتے ہیں آپ اپنے لالچ کو کتنا سمال لیتے ہیں آپ اپنی تمنا کو کیسے سمالتے ہیں آپ اپنے حسد کو کیسے سمالتے ہیں آپ اپنے کینہ کو کیسے سمالتے ہیں آپ اپنے خوشی کو کیسے سمالتے ہیں بنا خوش ہو کے چیزیں مارنے لگ پڑے ہیں پانچ چیزیں ہوگی جو میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہ جملہ بڑا ہے میں خدارہ زندگی میں فصل وہی بوئے ہیں جس کا پھل کاٹنا چاہتے ہیں ہم جو بوتے ہیں وہ ہم نے کاٹنے نہیں ہوتا ہم بوتے کچھ ہیں تمنا کچھ کرتے ہیں فصل وہ بھوئیں جس کا پھل کاٹنا ہے اور اگر کامیابی کا پھل کاٹنا ہے تو کامیابی کی فصل بھوئیں